یہ ہمارے پتا جی کا نام ہے سری دسرت جی یہ پاپا کیا ہے پاپا نہیں جانتے کیول پاپ جانتے یہ کیا ہے تمہیں اممہ کٹ ہو ماتا جی تین ماتا ہیں اتنا پرسند کیوں ہیں تین ماتا ہیں اب آپ ون پیس ادھار آؤ تو پہلے نہیں یہ بہت نائنصافی ہے یہ کیا ہے تم جانتے ہو پہلے ہمارے پتا جی ہے کون یہ جانتے ہو کون ہے وہ مہاراج ہیں راجہ ہیں بلکل اور راجہ تین نہیں چھے بیوا بھی کرے تو بھی راجہ کئی کرتب ہے دائی تو ہے راجہ کر سکتا ہے کین تو تم نہ کرنا ارے ایک ماں بھم میں بنی جاتی ہے اچھا ہے ماں پو کری تمہارے یہاں بہت اچھا ہوتا ہے تمہارے یہاں ماتاں چاہتنی ہو جائے باپ ون پیس ہوتا ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے گاؤں مہنے ہی سے ہوتا ہے تمہارے گاؤں مہنے ہی سے ہوتا ہے ہمارے گاؤں مہنے ہی سے نہیں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تمہارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک باپ ہوتا ہے چاہتا ہوں جانتی نہیں ہوتا ہے ہمارے گامہ اممہ ایک ہوتی اب باپ چاہت پورا گامہ بربن ہو رہا ہے تب ہی تو تم دوست ہو اچھا یہ بتاؤ تم اب یہاں کیا کر رہے ہیں ہماری ججو نے بھیجا تھا کون ججو تالکا ججو تم کو تالکا نے بھیجا ہے ہم اسی کی کھوچ کر رہے ہیں ہم تارکہ کیوں تمہاری دونوں لوگوں کی خوچ کر رہے تھے لیکن تمہارے مادیم سے ہم کو تارکہ ملنی ہے اس لیے ہم تمہارے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ تمہارے مادیم سے ہم وہاں تک پہنچ پائیں گے یہ بتاؤ کہاں رہتی ہے جو جاؤ اپنی جا کر تارکہ سے قیدو جاؤ اپنی جا کر تارکہ سے قیدو یہ تارک بن چھوڑ کر چلی جائے اور اگر نہ جائے تو اسے کہہ دو ہم چھتری کماروں سے یدھ کریں جاؤ بڑے بڑے بہے جائے گر لے تھائی ماں ہمائی ججو کو بڑے بڑے تمہار نہیں پائیں تم کا کری ہو ہمائی ججو ہائے کیا ہائے کیا ججو رک جائے ماں بھی بلا کے لائے رہا ہوں ہو ججو 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 جو بہے بہیا تو آنا جاؤں تو پھر کھا کروں گا بتا پھر آرے ججو وہ جنگل میں دو راج کمار لے کر آیا ہے کبڑا بابا راج کمار ہاں راج کمار نے کہا تھا نا تُو نے سمجھایا نہیں کیا کہا کبڑا بابا کہا ہاں وہ تو تُس سے بھی ڈڑتا ہے آرے وہ مجھ سے ڈڑتا ہے لیکن وہ دو رات کمار لیے تھا نا تو وہ جنگل میں ڈڑتا تھا راج کماروں سے ہاں بچوں سے آرے بچے نہیں آج کل تم کو بچے بھی مار رہے ہیں ہاں آج سے مار رہے ہیں ہاں چلو تو پھر اے ینتر دیکھے یا یہ راج کمار ہے آرے ان کے تو ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے کیا مرنے کی عمر ہے آج 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 ادھر آ ادھر آ ادھر آ درباتوارام یہی وہ سکیت یچھ کی کنیا تارکا ہے ادھر آ یہ دپی اچھنی تھی لیکن سراپ بس یہ راچسی بن گئی یہ شند نامک دیت کو بیہی گئی اور ایک بار شند نامک دیت تارکا کو اپنے ساتھ میں لے کر کے مہارش اغسط جی کے اسرم میں پہنچا اور مہارش اغسط جی سے کہا کہ اپنے تپوبل سے مجھے اندر کے بھون سے بھی شندر ایک بھون کا نرمان کر دو جس میں میں اپنی پتنی کے سہت نباز کر سکوں مہارش اغسط جی نے کہا کہ ہم نے جو یہ تپکہ بل سنچے کیا ہے اس کا درپیوک کرنے کے لیے نہیں سنچت کیا ہے اس لیے ہم اپنے تپوبل کے پرباو سے ہم یہ تمہارا کار نہیں کر پائیں گے باش شند نامک دیت مارنے کے لیے جیسے ہی جھپٹا مہارش نے اپنے تپوبل سے شند نامک دیت کو جلا دیا جس سمیں تارکہ نے اپنے پت کو جلے ہوئے دیکھا جلتے ہوئے دیکھا اسی سمیں مہارش اغسط جی کو کھانے کے لیے جھپٹی بس مہارش اغسط جی نے سراب دے دیا کہ تارکہ آج سے تو لاشسی ہو جا اور اپنے آسرم سے کوسو دور بھیت دیا یہ وہی لاشسی ہے جو ہمارے شمنیوں کے ستاتی ہے اس کا بد کر دو گاہات بولتا ہے آدت سی ہو گئی آج جچانہ کس جنگل میں سور دھا بک چھایا ہے کس نے میرا خوف نہ خاکا کر کو بند چڑھایا ہے بڑا اتصا ہے مرنے کے لیے کون عوض راج کا ہمیں بالک رام نام کہلایا ہوں دوشت شنگھارن کھل مارن کو گادشوان شنگ آیا ہوں تو مکار کہاں سے آیا جو سوتے مجھے جگایا ہے کام کیا تیرا اس جنگل میں کیا تیرے جی کو بھایا ہے ارے مجھے ان مونیوں میں نہ سمجھنا جن کو تُو نے کھایا ہے تیرا بد کرنے کے لیے مجھے برمہ نہیں بنایا ہے شادھان ہو جائے مجھے کیا کسی کی بھریانے جایا ہے کہہ رہا ہے جب دو بات کرتے ہو تو بیچ میں نہیں بولتے کہہ رہا ہے مجھے برمہ نے اپ جایا ہے تو میں کیا کسی سوترگ مرگ کی جائی ہوں مجھے بھی برمہ نے بنایا ہے ارے مار مار آجا رہے دجمنیوں کا اب اس میں نے کھایا ہے دیکھ کیا سانگنا کیسا ہڈی کا ڈیر لگایا ہے تو مرنے کے لیے آیا ہے ارے جا کہیں جا کر کے کھیل کود ابھی تیرے کھیلنے کی عمر ہے یدھے لڑنا یہ بچوں کا کام نہیں ہے تو تو چلایا مرنے اس بابا کے چکر میں یاد کر اپنی ماں کو اپنی ماں کو یاد کر جس نے نو مہینے تمہیں اپنی گھر میں رکھا اگر اس کو پتا چلے گا کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں ایک ماں نے دوسری ماں کے بیٹے کو مار دیا کتنا روئے گی رو رو کر تیری ماں بھی مر جائے گی اسی لیے یاد کر اس ماں کو نو مہینے تجھے گھر میں رکھا نو مہینے وہ پٹکا نہیں لیٹ سکی ہوگی جانے کتنے بار چکا کر آیا ہوگا اے دشتہ تیرا بد کرنے کے لیے آج میں یہاں پر آیا ہوں اس لیے شاہدھان ہو جا ہماری چنتہ نہ کرو یہی بھاؤنا تو تمہارے اندر نہیں ہے جو بات تم نے کہی اسی لیے تمہاری مرتو نشجت ہے تمہاری مرتو شاہدھان ہو جاں شاہدھان ہو جاں شاہدھان ہو جاں شاہدھان ہو جاں تو کیوں نہ چل کر کے وہ چھریت کا اولوکن کرنا چاہیے اور میتھر پردیس کی اوپوس ceasedان کرنا چاہیے دھانوں سے یک سنی رکھ کو لنا تھا ہرس چلے مری پر کے ساتھ تھا آسرم ایک دیکھ مگمہ ہی کھگ مگ جیو جنت تہاں نائی کھگ مگ جیو جنت تہاں نائی پوچھا مونی سکلی کا تھا مونی کہہ وہ بسے کی سکلی کا تھا مونی کہہ وہ بسے یہ گردیو چلتے چلتے ہم اس بن پرکھنڈ میں آگئے ہیں یہ بن مجھے نرجن دکھائی دے رہا ہے کوئی بھی جیو جنتو یہاں ترشکی گوچن نہیں ہو رہا ہے سارے شروور شوکے پڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں ایسا پرتیت ہوتا ہے ان میں کبھی نہ کبھی جیوانا وشی رہا ہوگا اپنے شمکش میں دیکھ رہا ہوں پتھر کے روپ میں یہ ناری یہ کون ہے پتھر کی کیسے ہوئے ہی گردیو یہ بن کبھی تو یہاں کبھی نہ کبھی ان میں جیوانا وشی رہا ہوگا سارے برکھن شوکے پڑے ہوئے ہیں گردیو یہ بن کبھی تو پاوے ہوگا ہر پھولے ہشتا سا بنے ہوگا ہر پھولے ہشتا سا بنے ہوگا کتنا شندر کتنا پیارا کتنا شندر کتنا پیارا اپنے ہوگا یہ بن کبھی تو موسیقا سا بنے ہوگا وا� پھولےadım جیوان کہ موسیقا ساandom موسیقی دیکھو دیکھو دیوتا کی تیبھی گت نیرالی ہے دیکھو دیکھو دیوتا کی تیبھی گت نیرالی ہے ناری کی مورک دیکھو پتھر میں ڈھالی رے ناری کی مورک دیکھو عشمیں کبھی تو جیون ہوگا عشمیں کبھی تو جیون ہوگا ہر پھول بشتہ شاہ بین ہوگا کتنا شندر کتنا پیارا اپے بن ہوگا یہ بن کبھی تو جیون ہوگا ہر پھول ہشتہ شاہ بن ہوگا ہر پھول ہشتہ شاہ بن ہوگا درماتمہ رام اس صلاح کے بارے میں جو جاننا چاہتے ہوں یہ سادہان صلاح نہیں ہے یہ کبھی گوتم ناری تھی یہ اہلیہ ہے پور جنہ کی پور سمیں کی یہ کبھی گوتم ناری تھی جو صلاح شاپ کی ماری ہے سب سے اپرام ہوئی ہے یہاں آکانچھا ایک تمہاری ہے اس باپ پرپیڑ تو پتھری کو پد رج کا چیتن چورن دو یہ پتتہ ہے پاون پد دو جیون مرد کو سنجیون دو گوتم ناری سراپ بش اپل دے ہے تھر دھیر چرن کمل رج جاہتی کرپا کرو رکھ بھی آپ اپنے چرنے اس پرس کرو پرسد پد پامن سوک نسامن پرگڑ بھائی تب کو یہ سائے دیکھت رہ گنا یک جن سکدہ یک سن مکھ ہوئی کر جوڑ نہیں ادھین میں ادھیرہ پولک شریرہ پکھ نہیں آوے پچند کہیں ادھی سائے بڑ بھاگی جرنن لائی جگل نیا جل دھار بھائی ادھی رج مانکینہ ادھی رج مانکینہ ادھی رج مانکینہ ادھی رج مانکینہ یہ دینوں پہ دیا کرنے والے دین آنات آج آپ نے مجھ اپاون ناری کو پاون بنا دیا آپ کی جے ہو دین آنات میں ناری اپاون پربو جاکی پاون راوانی ریپو جانی شکتانی موسیقی یہ راجی او میلو چند راجی او میلو چند ہاری بھائی مو چند پاہ پاہ شر نید آئی موسیقی مونس راپ جو دینہ ادھو بھائی کینا مونس راپ جو دینہ ادھو بھائی کینا پنا میں انوبر ہے میں مانا جنتی پربو گوری میں انوبری نا تنا ماں کا اوبر آنا موسیقی 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 آپ کی جے ہو جس دھولے سے مجھ کو کیا ہے پبترنار آپ نے جس دھولے سے مجھ کو پبتر کیا ہے میں چاہتی کیا ہوں جس دھولے سے مجھ کو کیا ہے پبترنار وہ تھوڑی اور دیجئے جو پاس رکھ لوں گی میں ناد سہروسی ہے من میں منیش میرے یدی دیں گے سراب تو کیا تک سہتی رہوں گی میں نہیں سی دھول کو لگا کر پربو بنوں گی اب جیسی نار اس کال کہاں آپ کو کھوجتی بھنوں گی میں جیسو سکدین موئی پاہو مطلع میں جائے یہی آسی سے دید برپر کی بڑھوٹی میں جگت سیاں موری چھوڑو نا بھئی جگت سیاں موری چھوڑو نا بھئی تمہیں تونا تھی جگت کے سیاں تمہیں تونا تھی جگت کے سیاں تمہیں تونا تھی جگت کے سیاں منابلا کھوجwerk تمہیں تونا تھی جگت کے سیاں موری پھئیران چھوڑو یہی بات سدھاری گوتم ناری بار بار ہن چرن پری یہی بات سدھاری گوتم ناری بار بار ہن چرن پری جو عدی من بھاوہ سو مر بھاوہ گئے پتی لوگ آنالد بھری اور اہلیا کا اتھار کرتے ہوئے بھاگوان جب آگے چلے تو ماں گنگا کا درسن ہوتا ہے چلے رامو لچ من من سنگا گئے جہاں جگ پاون گنگا چلے رامو لچ من من سنگا گئے جہاں پاون گنگا تب پربور سانہ سمیت نہ آئے دیویدھ دان مہی دیوان پائے مرس چلے مونی پرند سہایا دے گی پھڑے ہیں نگرے نہیں اڈایا دیکھیں انوپ ایک امرائی سب سو پاس سب بھاتی سو ہائی گو سکر کا ہے وہ نور من مانا گو سکر کا ہے وہ نور من مانا کیا رہی رب وہ بھیر سو جا دھر باتواراں یہ مہراج جنگ جی کا امرائی باگ ہے اور میں اس باگ کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ ہم سنت منیوں کے لیے جو سمچت بیوستہ ہونی چاہیے وہ سمپون بیوستہ ہیں یہ میرے لیے اپنی پھکت رہے گا آپ کے لیے کیسا اچت ہے؟ ہے اچت کیوں گے ہاں ہمارے اس میں آپ کی بھی سہمت یہ چلے آج یہی پر بشترم کیا جائے پھر آنگے جی سا ہوگا دیکھا گیا ہے